سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے ایک حدیث پاک مشکا شریف کی پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے حدیث قدسی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے ارشاد فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں وہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں میں ہی معبود ہوں اور ہم بے شک اس کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ جواب دینے سب لوگ اللہ کہتا ہے میں ہی معبود ہوں بے شک مولا تو ہی معبود ہے سب کہیں لا الہ الا اللہ بے شک تو ہی الہ ہے تو ہی اللہ اور تیرے سبا ہو بھی کون سکتا اس لیے کہ اس لیے کہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں لیکن انشاءاللہ جنت میں تیرا دیدار کریں گے مگر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے جب تیرا بنایا ہوا یوسف اتنا خوبصورت ہے تیرا بنایا ہوا ابراہیم اتنا خوبصورت ہے تیرا بنایا ہوا آمینہ کا لال اتنا خوبصورت ہے جس کو تُو نے بنایا ہے ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اولادِ غوثِ الہ مانے تو کس کو مانے تھوڑا ٹائم بچانے صرف دو نعرے لگائیں ٹائم بچانے کے لئے سب نعروں کو مانتا ہوں لیکن اختلاف کسی نعرے سے تکبیر اور رسالت کا نعرہ صرف ٹائم بچانے کے لئے آج کے دن توجہ آپ کی تو جیسا کوئی ہو اور ہو بھی جب تیرے بنائے اوہے جیسے کوئی نہیں محبوب تو بہت بڑی چیز ہے اگر آپ کی توجہ ہے تو گور فرمائیں محبوب تو بہت بڑی چیز ہے وہ تو بہت طاقتور ہے تیرا حبیب اتنا طاقتور ہے کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں لاؤ نہ کوئی ایسا پہلوان جس کے اشارے سے کاغس ٹکڑے ہو جائے بڑے سے بڑے پہلوان سے کاغس ٹکڑے نہیں ہوتا بلکہ ایک اشارے سے کاغس ٹکڑے نہیں ہوتا اشارہ تو دور کی بات اونگلی سے ایک اونگلی سے کاغس ٹکڑے نہیں ہوتا وہ کیا اونگلی ہوگی محبوب کی کہ اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا اور صرف ٹکڑے نہیں ہوا ٹکڑے کرنا بھی تو لوگ بہت جانتے ہیں لیکن حضور نے صرف توڑا نہیں بلکہ جوڑ کر بتا دیا کہ توڑتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں اونگلی میں شانہ کیا ہے حالانکہ توجہ فرمائے چھوری کاٹنے کا کام تو کر سکتی ہے مگر چھوری جوڑنے کا جو چیز کاٹتی ہے وہ چیز جوڑ نہیں سکتی اور چیز جو چیز جوڑتی ہے وہ کاٹ نہیں سکتی چھوری کاٹ سکتی ہے جوڑ نہیں سکتی سوئی دھاگہ جوڑ سکتا ہے مگر کاٹ نہیں سکتا لیکن حضور کی ایک ہی انگلی ہے ایک لمحے میں اشارہ کرے تو ٹوٹ جائے ایک لمحے میں اشارہ کرے تو جڑ جائے ایک ہی انگلی ہے کس کی محبوب کی قربان جائیں جب بنے ہوئے کی یہ شان ہے تو بنانے والے کی شان کیا وہ تو بہت طاقتور ہیں بہت ان کی طاقت یہ لیکن دنیا میں سب سے کمزور چیز کیا ہے پتہ ہیں تمہیں سب سے کمزور چیز دنیا میں کیا ہے تو اس کو محققین کہتے ہیں دنیا میں سب سے جو کمزور چیز ہے اسے مکڑی کا جالہ کہتا ہے بلکہ اس پہ قرآن بھی شاہد ہے قرآن نے بھی مکڑی کے جالے کو بہت کمزور ثابت کی اس کو عربی میں ہمارے علماء تارے انکبوت گئے تھے مکڑی کو انکبوت کہا جاتا ہے اور اس کے جالے کو جو وہ بنتی ہے تار ہوتے ہیں کتنا کمزور ہے وہ کہ اگر ایک دن کا نہیں بلکہ چند گھنٹے کا بچہ جو ابھی آج ہی پیدا ہوا اس کی انگلی اگر لگ جائے تو وہ مکڑی کا جالہ ٹوٹ جائے کتنا کمزور ہے ایک دن کا بچہ اس کو توڑ سکتا ہے مگر جس خوبی کے ساتھ مکڑی جالہ بناتی ہے آج تک دنیا میں کوئی سائنس دائسہ پیدا نہیں ہوا کہ اسی خوبی کے ساتھ مکڑی کی جالے کی طرح وہ کوئی جالہ بنا سکتا ہے آپ اندازہ فرمائیں گوھر فرمائیں توجہ کریں حضرت یوسف تو بہت بڑی چیز جناب ایوب تو بڑی شان حضرت موساقمی تو بڑی شان آمینہ قلال کی تو کوئی مثال ہی نہیں نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے جس کا سایا نہیں ہے اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے لیکن اندازہ فرمائیں ایک بہت کمزور سی چیز جسے مکڑی کا جالہ کہتے ہیں جس شان سے وہ کیڑا مکڑی جسے ہم کہتے ہیں اپنے جالے کو بنتی ہے آج تک کوئی سائنس دا اسی شان کے مطابق جالہ بن نہ سکا اسی طرح نہ بنا سکا وجہ قدرت بتا رہیے دیکھو ہمارا بنایا ہوا کیڑا جو کر سکتا ہے اب تک تم بھی نہیں کر سکتے جب ہمارے بنا ہوئے کیڑوں کے مقابلے میں تم نہیں آسکتے تو ہمارا مقابلہ نہ رہے تکبیر اس کی طاقت کا اندازہ اس کی قوت کا اندازہ کرو ایسے خدا کو تم مانتے ہو جس کی شان ہے احد ایک ہے لم یلید ولم یولد اس کی شان ہے آسمان کن کہکے بناتا ہے زمین کن کہکے ایسے خدا کی تم عبادت کرتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں بے شک تو ہی الہ اور تیرے سوا اور ہے کو اس لیے کہ تو ہی الہ معبود وصیف تو ہی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں ہم سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں کس سے محبت کرتے ہیں ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ بھائیوں سے زیادہ بہنوں سے زیادہ پیر سے زیادہ استان سے زیادہ کائنات کی ہر شئے سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں آپ کی توجہ ہے جب اتنی پیاری محبوب ہستی ہے ان سے صرف محبت کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں لوگ سنیوں کو بیدتی کہتے ہیں مشرک کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری توحید اور کیا ہوگی کہ ہم سب سے زیادہ جسے پیار کرتے ہیں جس کے نام پہ سر بھی جھکا لیتے ہیں جس کے نام پہ انگوٹے چومتے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب موں میں گل جاتا ہے شہد نایاب ویٹمے ہو کہ ہم اجاب اطاف اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں جس کے نام پہ اپنے لب چوم لے اس سے پیار کا حال کیا ہوگا جس کے نام پہ حالت یہ ہے کہ مرنے کا بھی شوق ہے جس کے نام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ دل جان سب قربان کریں ارے جان نہیں بلکہ جہان قربان کریں جہان نہیں بلکہ دو جہان قربان کریں مجبور ہو کر پھر کہتے ہیں کہ دو ہی جہان ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اگر اس سے زیادہ بھی جہان ہوتے تو وہ بھی قربان کرتے کرو تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں کیا کروڑوں ہمارے بس میں نہیں ہے یہ ایک جہاں کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو بارا کروں میں اور بہت مزے میں فرماتے کہتے ہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کرو اندازہ جس سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کی بھی عبادت نہیں کرتے تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی بھی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ جلوہ اگر نظر آ جائے تو پھر یہی کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اندازہ فرمائے تو مولا بے شک تو ہی خدا ہے تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود محبوب تو بہت ہے لیکن معبود ایک ہی ہے محبوب بہت ہے معبود ایک ہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی الہ ہوں میں ہی معبود ہوں اور پھر کہتا ہے بندو جب تم میری اطاعت کرتے ہو میری فرما برداری کرتے ہو حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہے ہیں جب تم میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں محبوبیت کہاں ملتی ہے اطاعت پر فرما برداری پر جب تم میری اطاعت کرتے ہو فرما برداری کرتے ہو تو تمہیں محبوب بناتا ہوں تمہیں عزت اتا کرتا ہوں تمہیں وقار عطا کرتا ہوں تمہیں شان و شوقت عطا کرتا ہوں اور پھر فرمایا گیا جب تم میری نافرمانی کرتے ہو اب دیکھئے اللہ اکبر کیا کہاں جا رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم پر ظالم مسلط کر دیتا ہوں بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں میں تمہیں اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور نافرمانوں پہ لانت کرتا ہوں اور ان پر ظالموں کو مسلط کرتا ہوں اور ظالموں کے دل میں بھی تمہاری دشمنی ڈالتا ہوں پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں تم پہ جبر کرتے ہیں اور تم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو ارشاد فرمایا ان کے سامنے گڑ گڑانے سے حالات نہ بتلیں گے ارشاد فرمایا اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اگر رجوع کرنا ہے تو میری بارگاہ میں رجوع کرو توبہ کرنا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو دیکھو اللہ رب العزت ارشاد اپنے محبوب کے زبان کے ذریعے سے ہمیں فرما رہا ہے حدیثِ قدسییں بتایا جا رہا ہے اگر دنیا کے حالات بتلنے لگے اگر دنیا کے حالات تبدیل ہونے لگے اللہ اکبر اگر ظلم سر چڑھنے لگے تو آقا علیہ السلام حدیثِ قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اوروں کے پاس گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر رو اپنے گناہوں پر آسو بہاؤ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اندازہ فرمائے ہم ہر دروازے پر جانے کے لئے تیار ہیں کیا رب کی بارگاہ میں آنے کے لئے بھی تیار ہیں ہم سب کے پاس جانے کے لئے تیار ہیں کیا رب کی چوکھٹ پر بھی گڑ گڑانے کے لئے تیار ہیں اور یاد رکھنا کہیں بھی گڑ گڑاؤ ہر جگہ گڑ گڑانے سے عزت جاتی ہے ایک ہی در ہے جہاں گڑ گڑانے سے عزت نہیں جاتی بلکہ عزت بڑھ جایا کرتی ہے اور جگہ آنسو بہاؤ تو وہ پانی بن کر کے بہ جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ تو وہ موتی بنا کر کے چل لیے جاتے ہیں موتی بنا کر کے اٹھا لیے جاتے ہیں موتی بنا کر شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے اللہ اکبر یہ آنسو جو اللہ کی محبت میں گرتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت میں گرتے ہیں یہ جہنم کی آنکھ کو تھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جہنم کی آنکھ کو سرد کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے اللہ کے بندوں رب کی بارگاہ میں رجوع کرو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اللہ اکبر جب تک میری قوم کے جوان راتوں کو رونے والے تھے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے تھے آہو بکا کرنے والے تھے تب تک حالت یہ تھی ہر جگہ مسلمان عزت پاتا تھا ہر جگہ مسلمان وقار پاتا تھا ہر جگہ مسلمان جو ہے آبرو کے ساتھ زندگی گزارتا تھا حالت یہ تھی دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں